دوستو آج ہم اس مقام پر موجود ہیں جہاں غزوہ خندق لڑی گئی تھی یہاں پر چھ چھوٹی چھوٹی مساجد ابھی تک موجود ہیں جو غزوہ خندق کے دوران بنائی گئی تھی یہ مساجد ان اصحاب کے ناموں سے منصوب ہیں جو اس وقت خندق کی حفاظت کے لیے وہاں تائنات تھے ان میں سب سے بڑی مسجد مسجد الفتح یا مسجد اخضاب ہے یہ پھاڑ کی چوٹی پر تعمیر کی گئی تھی اور روایت یہ ہے کہ غزوہ خندق کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی آئیے آپ کو غزوہ خندق کی کچھ تفصیل بتاتے ہیں مساجد مدینہ کی خلاہ ورزی کی وجہ سے قبیلہ بن نزیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیئے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے چند روحصہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنا آزاز و اکرام کیا کہ انہیں اپنا سردار مان لیا یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غزو غزب میں بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی اس لیے ان لوگوں نے مدینہ پر ایک زبردست خملہ کی سکیم بنائی چنانچہ یہ تینوں اس مقصد کے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے ملکار یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نست و نابود کر سکتے ہیں کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے فوراں ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دیں کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا روح کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالج دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف کرنے کے لیے آمادہ کر لیا پھر بنو غطفان نے اپنے خلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کے بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا غرض اس طرح تمام قبال عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا جس کی تعداد دس ہزار تھی اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپا سلار بن گیا اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہائکمان کی مجلس شورہ منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح و مشورہ کیا اہل شورہ نے گورو خوز کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز متفقے طور پر منظور کی یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندر کھوڑ لیتے تھے یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی اہل عرب اس سے واقف نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل دراما شروع فرماتے ہوئے ہر دس آدمی کو چالیس ہاتھ خندق کھوڑنے کا کام سوم دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھوڑنی شروع کر دی جب مشرقین حملے کی نیئے سے مدینہ کی طرف بڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینہ کے درمیان خائل ہے مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لئے تیار ہو کر نہیں آئے تھے کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف نہ تھے لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سیرے سے اپنے حساب میں داہل ہی نہ کیا تھا مشرقین نے کسی کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پارٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبدست کوشش کی لیکن مسلمانوں نے بڑی امدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پا مردی سے ان کے تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئے کفار کیسے بھاگے حضرت نعیم بن وسعود اشجائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے اور قریش و یہود دونوں کو ان کی ذات پر پورا اعتماد تھا یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہ تھا انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درہاست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے آپ نے اس کی اجازت دے دی چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئے ابو صفیان شدید سردی کہ موسم طویل محاصرہ فوج کا راشن ختم ہو جانے سے خیران و پریشان تھا جبکہ اس کو یہ پتا چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بددل ہو گیا پھر ناگہاں کفار کے لشک پر کہرو کخارو غزبو جببار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طفان خیز آنڈی آئی کہ دیگیں چونوں پر سے پلٹ ہو گئے خیمیں اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سہوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار احتیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہا ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کروا دیا کہ راشن ختم ہو چکا موسم انتہائی خراب ہے یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا لہذا اب محاصرہ بیکار ہے یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ نکلا قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل دیا بنو قریضہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلوں میں چل گئے اور ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینہ کا مطلع کفار کے گردو گبار سے صاف ہو گیا اور اس طرح غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئے